قرآن نے ان کی تصدیق کی کیونکہ قرآن ہے حادی اور یہ حادی کا فلسفہ ہے وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے اگلے کا اعلان کرتا ہے آئے 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 جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے حادی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی تصدیق کرے اگلے کا اعلان کرے مسلمانوں نے ہدایت کے رستے دو لیے ایک خلافت ایک امامت ایک خلافت ایک امامت اے خلافت ایک امامت اب بتانا ان میں سے حادی کون ہے خلفہ میں سے عباسیوں نے امویوں پہ لانت کی تھی بارہ میں سے ہر ایک نے پچھلے کی تصدیق کی ہے اگلے کا اعلان کیا سولہ رجب علی دست محمد پہ پندرہ رمضان حسن دست محمد پہ تین شبان حسین دست محمد پہ صحابی قدم محمد پہ اولاد دست محمد پہ صحابی اور اہلِ بیت میں اتنا فرق ہے جتنا ہاتھ اور باہ میں ہوتا ہے صحابی میں اور اہلِ بیت میں فرق ہے فرما اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہم نے قلب محمد پہ اتارا قلب محمد پہ جنبش نہیں آئی زبانِ رسالت پہ کوئی حرکت بھی نہیں آئی اگر پہاڑ پہ نازل کرتے وہ جس کو پورے قرآن سے جنبش نہیں آئی اسے بخار میں ہزیان ہم نے قرآن قلب محمد پہ اتارا اور قلب محمد پہ کوئی جنبش نہیں آئی اور خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو خدا نے قرآن میں یہ تیور رکھا خدا نے قرآن میں یہ لہجہ رکھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے یہ لہجہ یا مجھے قرآن میں نظر آیا یا نحج البلاغہ میں نظر آیا علی نے مصد کوفہ کے نمبرِ عبیس پہ بیٹھ کے کہا خدا کی قسم اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریز اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کا مطبق قرآن اور علی کی ولایتیں کھیجی اب اگلی سطر کہوں اگلی سطر کہوں حاز میں میدے مضبوط رکھنا اب اگر قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو قرآن کہا ہے تو مجھے مولوی بتاؤں میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے پہاڑ اس کی حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے وہ کہہ رہا ہے محمد قبلہ جہان دو عالم بر تخت دل سلطان بود علی بود مولا روم کہہ رہا ہے محمد عالمین کا قبلہ ہے مگر اس کے تخت دل کا بادشاہ علی ہے محمد کے دل کا بادشاہ علی ہے خدا کہتا ہے میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے قرآن وہی اترا ہے جہاں علی اترا سہی بخاری باب مناقب سیدہ سہی بخاری میں ہے حدیث رسول نے فرمائے الفاطمہ تو قلبی زہرہ میرا دل ہے خدا کہتا میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے ہم نے ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کی اب قلب تک رسائی نہیں تھی قلوب تک پہنچ نہیں سکتے تھے ہم نے قرآن کو قلب محمد میں محفوظ کر لیا اب یہ آئے گا عقل والوں کی سمجھ میں پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت مولوی بتائیں جس میں قرآن میں کہا ہو اسے حفظ کرو اس میں تدبر کرو اس میں تاکل کرو قرآن کے لئے عقل استعمال کرو بے عقلوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا دو جمہ دو چار کریں بتاؤں عقل کسے کہتے رحمان نے آگا پوچھا رسول مسجد نبی بیٹھے تھا اس نے بندہ بیٹھا جس نے تینوں کے سوال سنے اسے کہا یا رسول اللہ جان کی امان پاؤں تو ایک ارز کروں میں صبح سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں پہلا شخص آیا تھا آپ نے بادشاہ بیٹھوں پہ نام پہ بطوں کے نام پہ گھر سے باہر نکلا گری ہوئی چیز کو دیکھ نا بیٹے اس دور میں کیا تھا اس دور میں نام ہی نہیں تھی عزت شرف والی جگہ ہی نہیں تھی تو جانوروں کے نام پہ بطوں کے نام پہ نام پہ ابو طالب نے رکھا طالب عربوں میں نام رکھا تھا عربوں میں عرب طالب کا معنی سمجھ دیتے اگر کوئی طالب ہو تو اس کا مطلوب ضروری ہے محول بنے نا پتا چلے پھر ابو طالب نے دوسرے بیٹے کا نام طالب کے بعد اقیل اقل والا صاحب اقل مالک اقل جتنا بولوگے میں جملہ بہتر سے بہتر مانے اقل بانٹنے والا بخل سے بخیل اقل سے اقیل اور حضرت ابو طالب کے اولاد میں دس دس سال کا فاصلہ بڑے بیٹے طالب دس سال چھوٹے اقیل دس سال چھوٹے جعفر دس سال چھوٹے امہانی دس سال چھوٹی جناب جمانہ دس سال چھوٹے علی علی سے دس سال چھوٹا اسلام ہائے 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 مہلا حسین عزت مجھے حسین کی قسم ہے اسلام اور علی کے درمیان دس سال کا فرق ہے اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں ابو طالب کے بیٹے کا نام توہین سمجھتا ہوں میں ممبر پہ امان ابو طالب پڑھنا امان اس کا پڑھا جاتا ہے جس کا کفر صحبت ہو ہر مکتب کے ہاں یہ حدیث مجود ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے اولاد کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد جز ہیں ہر بیٹا باپ ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے دوب کے مرج جس کا جز کل امان ہو ابو طالب کا جز امان کا کل ہے ابو طالب کا جز امان کا کل ہے ابو طالب کا جز امان کا کل جس کا جز کل ہے اس کا کل کیا ہوگا سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا اب حضرت ابو طالب کی فکر کی ارتقاء دیکھنا بلندی دیکھنا پرواز کی بڑے بیٹے کا نام طالب دس سال بعد زمانے کو تھوڑا شعور آیا بیٹے کا نام مکی رکھ دی دس سال کے بعد زمانے نے اور کروٹ بدلے بیٹے کا نام جعفر رکھ دی جعفر آپ چھوٹی شیعہ کی کتاب اٹھا کے پڑی اٹھا کے دیکھو جعفر کے آگے نام کے آگے بریکٹ میں لکھاؤ جنت کی نہر جعفر کال آج بھی ترجمہ لغات اٹھا کے دیکھو دیکھو فرہنگ آصفیہ اٹھا کے دیکھ راغب اس فہانی کو پڑھ دیکھ لو جس کو بھی پڑھ ہوگے اس نے جعفر کا ترجمہ لکھا جنت کی نہر ابو طالب نے رکھا نام تب تھا اسلام سے کہہ لے ابو طالب کو کس نے بتایا تھا جنت میں کوئی نہر بھی ہے تو جب ابو طالب جنت میں گیا ہی نہیں تو ابو طالب کو کیا پتا کہ جعفر کسے کہتے پھر مان جا رہتا جنت میں تھا نام یہاں رکھ رہا طالب دس سال کے بعد عقیل دس سال کے بعد جعفر طالب عقیل جعفر طالب عقیل جعفر طالب عقیل جعفر ابو طالب لوگوں کو اپنی فکر کی پرواز سکھا رہا تھا ابو طالب نے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا جس کا کوئی مطلوب ہو پھر عقیل رکھا جو عقل کا مالک ہو پھر جعفر رکھا جو جنت کی نہر ہو اگلا بیٹا ہے ابو طالب نے نام ہی اللہ کے نام پہ رکھ دیا جب ابو طالب نے بیٹے کا نام رکھا تو پھر خدا اپنا نام بدل لیتا اللہ کے نام پہ نام رکھا علی اس نے کہ وہ علی العظیم میں بھی عظیم علی ہوں میں بھی علی ہوں ہم کبھی ممبر سے علی بڑھاتے نہیں وہ علی ہی کیا جسے بڑھایا جائے بڑھے ہوئے کو علی کہتے ہیں علی العظیم اللہ کا نام علی العظیم آیت القرصی بار بار چنات کا سایہ ہو خوف خطرہ اللہ نے کا آیت القرصی پڑھو میرے مالک اس سے بڑی بڑی صورت قرآن میں وجود ہیں یہ جتنی خوفناک چیزیں ہیں یہ آیت القرصی سے کیوں دوڑتے تیس فیصد مجموع بول ہے ستر فیصد ابھی بھی چپ ہے یہاں سے لے کے وہ زفر بھائی تک دات جائے گی تو پھر اگلا جملہ کہنے کا مزہ آئے گا شیطان کل ہو اللہ کہنے سے نہیں بڑھتا لا علی اس کا مطلب جب بھی علی کا نام لو شیطان بھاگ جاتا ہے اگر کسی محفل میں اگر کسی محفل میں علی پڑھ اور کوئی اٹھ کے چلا جائے اسے واپس نہ لانا سمجھ لینا کہ بڑے میاں بیت بدل کی آئے تھے نہیں برداشت ہوتا آج بھی شیطان سے علی کی فضیلت بہت یہی سے گفتگو کا کل موتسل کریں گے دین پہ حسان ہے تو ابو طالب کا ابو طالب کے بیٹوں کا ابو طالب کی بیٹیوں کا